نبی حاضرین اعلم علم اليقین ان رب العالمین اول من صلی اللہ علیہ ان رب العالمین اول من صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وینال بارکات جلہ من صلی اللہ علیہ وینال بارکات جلہ من صلی اللہ علیہ هي النبی من حضر النبی خیر البشر النبی من حضر النبی خیر البشر من لہو شقل قمر وغزل سلم عليه من لہو شقل قمر وَغَزَلْ سَلِّمْ عَلَيْهِ النَّبِي صَلُّوْا عَلَيْهِ سَلَوَاتُ اللَّهِ وَيَنَالُ بَارَكَةً قُلُّ مَن سَلَّا عَلَيْهِ وَيَنَالُ بَارَكَةً قُلُّ مَن سَلَّا عَلَيْهِ اور اس ناعت کے ساتھ میں نے جو کلامِ عالی حضرت ملایا ہے قابے کے بدرد دجا تم پہ کرو درود یہ قصیدہ ایسا قصیدہ ہے کہ بذرگوں نے اسے بطور تعویز استعمال کیا آج میفی میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دعاوں کے لئے پرشیاں بھیجوائیں ہوں گی یقینا زبانی کلامی کہہ روایا ہوگا میسیجز دیوں گے ان تمام میں کئی ایسے ہوں گے جو بیمار بھی ہوں گے کئی ایسے ہوں گے جو بیماروں کے نمائندے ہوں گے آئیے ان تمام بیماروں کے لئے اور بلخصوص ہمارے علام عظیم جی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار رہ رہے ہیں آج کل تو ان کی بھی شفا کی نیت سے تمام نادخانوں کی شفا کی نیت سے تمام علماء کی شفا کی نیت سے تمام سامعین کی شفا کی نیت سے اس میں چلش آر آئیں گے وہ مل کے پڑیں گے اور یہ کبھے کے اے بدر دجا تم پہ کرو دروں تبا کے شمس و دعا تم پہ کرو دروں شاہ پہ عیروں سے جزا تم پہ کرو دروں دا پہ جملا بلا تم پہ کرو دروں شافیوں نافی ہو تم درد کو کرو دروں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پریشان ہار والوں کی پریشانیاں دور ہوں اس نیت سے اس شیر کو پڑھ لو کہ گیسو قد لا ملف کر دو بلا منصرف گیسو قد لا ملف کر دو بلا منصرف لا کے تہے تغلا تم پہ کرو دروں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہوں میں تم پہ پیدا تم پہ کرو درود تم ہوں میں تم پہ پیدا تم پہ کرو درود یا رسول اللہ یا حسول اللہ یا حبیب اللہ بے روزگاروں اور تندستوں کی نیت سے اللہ انہیں حلال وزی رسک دے اور برکت دے اس نیت سے یہ شیر پڑھ لیں کہ تم سے جہاں کا نیزاں تم پہ کرو سلام تم پہ کرو سنا تم پہ کرو تم ہو جواد و کری تم ہو رہو پر رہی بھک ہو داتا اتا بھک ہو داتا اتا بھک ہو داتا اتا تم پہ کرو درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ چاروں تر اپنور چایا آقا کا میلاد آیا چاروں تر اپنور چایا آقا کا میلاد آیا ہاں خوشیوں کا پیغم لایا لایا آقا کا میلاد آیا ہاں خوشیوں کا پیغم لایا لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 کیوں نہ ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کامی لادرہ ہاں ان سے ہی تو نور پایا پایا آقا کامی لادرہ غوث ورار داتانے میرے رضا اور خواجانے غوث ورار داتانے میرے رضا اور خواجانے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کامی لادرہ ہاں سب نے ہی دن یہ منایا منایا آقا کامی لادرہ میرے اعلیٰ حدث فرماتے ہیں کہ اگر دل میں چاہتے ہو کہ دل میں عشق رسول مزید بڑھے دل میں عشق رسول پیدا ہو اگر یہ چاہتے ہو تو خوش الہان نات خانوں سے ناتے سنو ناتے نبی تم سناو عشق نبی کو بڑھاؤ ہاں ہم کو رضا نے سکھایا آقا کامی لادرہ گھر کو سجا تے گے ہوگی بارہ ربیعنو شریف کا مہینہ آنے والا ہے آنے والا ہے ابھی ابھی میں کیسے ٹریکورڈ کروا کے آیا ہوں پاکستان سے جو دو تین چار دن میں ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ وہاں ایک کلام میں نے پڑھا کہ ایک نظر آسمہ پہ ڈال مرحبا ایک نظر آسمہ پہ ڈال بلو مرحبا ایک نظر آسمہ پہ ڈال مرحبا چمکہ ماہ نور کا حلال تو یہ مہینہ آنے والا اور پتہ ہے یہ مہینہ جب آتا ہے تو آشیکوں کے دلوں میں کیسی خوشی ہو جاتی ہے اور کس کے دل جگمک جگمک کرتے ہیں اور کس کے یہاں بلیک آؤ ہو جاتا ہے یہ بتانے کی حاجت نہیں ہے میں ہمہ خانکر کیا کرے اچھی خاصی محل جا رہی ہے تو میرے کہنے کے مصدر یہ ہے کہ اب تیاریاں شروع ہے نا گھروں کو جگمک آنا ہے نا جھنڈے لہرانا ہے نا آشیک بننا ہے نا بننا ہے دیوانے بننا ہے دیوانے بننا ہے تو تیاریاں کر دو کیونکہ گھر کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی جن پر ہوگا ان کا سایا ہے جا آقا کا بینادیں کر اے او بیدن کی مدغت تجھ پر خدا کی گھو رحمت کر اے او بیدن کی مدغت تجھ پر خدا کی گھو رحمت تُو نے مطدر یہ پایا پایا آتا آمیدہ دیوار سرکار قیامت دیدار قیامت منتھار قیامت آقا قیامت سم مل کر بولو مرحبا یا مصطفیٰ